اسلام علیکم ایوریوان امید ہے آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے تو آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ایک ساگ کی ریسپی ہے جو کہ سردیوں میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اس میں میں پالک کا ساگ اور شلجم ایڈ کروں گے اور اس میں ایک مارڈن سبزی بھی ہے جو کہ براکلی ہے تو ہم اس کو مکس کر کے جیسے سردیوں کو ساگ بنایا جاتا ہے اسی طرح سے ہم بنایں گے یہ سا تین بڑی کرین چلیز لیے ہیں اور شلجم میں نے تین سمال سائز لے کے اس کو چھیل لیا ہے اور چاپ کر لیا ہے اور 3 پورت کا پاپ میں نے براکلی بھی اس کے اندر ایڈ کیا ہے اب ان سب کو میں اچھی طرح سے واش کر لوں گی کیونکہ پالک کے ساگ میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر میں نے گارلک بھی ایڈ کیا ہے یہ تین چار جوے آپ لے سکتے ہیں اب ان کو اچھی طرح سے دھو کر ہم ان کو گلنے کیلئے رکھیں گے لوگوں کو پتہ ہے کہ پالک کے اندر بہت آئیرن ہوتی ہے تو اس کو اپنے کھانے کے اندر استعمال کرنا چاہیے اور بچوں کے سپیشلی بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ اور یہ جو بروکلی ہے یہ بہت اچھا اس کے اندر فائبر ہوتا ہے اور پروٹین بھی ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ بھی ایک بہت اچھا سا گرین ہیلڈی ویشٹیبل ہے جسے ہمیں اپنے کھانے میں استعمال کرتے رہنا چاہیے یہ بچی طرح سے دھو چکیں اب میں ان کے اندر half cup chopped tomatoes بھی ڈالوں گی میں نے اس کے اندر cherry tomatoes ڈالے ہیں اس لئے میں نے ان کو چاپ نہیں کیا ہے پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس کو میں 15 basement کے لئے بہت اچھی طرح سے گلا لوں گی half teaspoon میں نے salt add کیا ہے کیونکہ پھالک کے اندر salt ہوتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا ہی استعمال کیا ہے اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو ڈکن سے ڈک کر 10-15 basement کے لئے گلا لیں until جب تک یہ اچھی طرح سے soft نہ ہو جائے دیکھیں 20 minutes کے بعد یہ بالکل ہی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اس کو اگر ہم mix کریں تو یہ خود بخود مکس ہو جا رہے ہیں مکس ہو جا رہے ہیں مکس ہو جا رہے ہیں یہ ایسا ہی بنتا ہے تو میں نے اس کو چنکی نہیں چھوڑا ہے آپ چاہیں تو اس کو چنکی بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے paste کے جیسا بنا لینا ہے اب جو ساگے وہ اچھی طرح سے grind ہو کے paste جیسا بن چکا ہے اب اس کے لئے ہم ایک تڑکہ تیار کریں گے پین کے اندر 2-3 تیبل سپون اویل یا گھی لے لیجے اور اس کے اندر ایک میڈیم چاپٹ انین ڈال دیجئے اور اس کو سٹر کر دیجئے جب تک کہ وہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے پھر اس کے اندر ہم 2-3 گارلک کے جو چاپ کر کے ڈالیں گے میرے پاس گارلک فرش نہیں تھا تو اس لئے میں نے اس کے اندر ہم باٹل والا چاپ گارلک ڈال دیا اور اس کے باہد اس کو تھوڑا سو سٹے کرنے کے باہد اس کے اندر اس کے اندر کریاندر پاوڈر 1 1 involved tablespoon halfط teaspoon turmeric powder اور 1 Astra Redmi پاوڈر پاوڈر اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے تاکہ یہ اپنا آئل جھوڑ دے اس کے بعد اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کر جو ساگ اپنے پریپیر کیا تھا اس کو دوبارہ سے ہیٹ کر کے اس کے اندر کانٹ فلار کی سلر پی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پکاتے جائیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی اور گاڑی ہو جائے اس کو 3 to 4 منٹس لگتے ہیں پکنے کے لیے جب پک جائے گا تو بالکل اچھی طرح سے مکس ہو جائنا چاہیے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تڑکہ ڈالیں گے میں اسٹل پکا رہی ہوں کیونکہ اب یہ بھی تھوڑا سا وائٹش سا نظر آ رہا ہے اس کو بالکل ختم کر دینا ہے دیکھ لیجئے اب میں تڑکہ ڈال رہی ہوں تڑکہ ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اتنا کہ سارا تڑکہ جو ہے ساکھ کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور مسالے کا فلیور بھی سارا ساکھ کے اندر آ جائے ابھی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے سرف ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے اس کو میں 2-3 منٹ کے لیے لو ہیٹ پہ پکا لوں گے اور تک کہ اس کی خوشبو اور اچھی سے ہو جائے اس کے بعد میں اس کو سرف کر دوں گی سرف کرنے کے لیے آپ مکائی کی روٹی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے ریکلر روٹی کے ساتھ ہی سرف کیا تھا تو دیکھیں یہ ایک مٹی کا برطن ہے میں اسی کے اندر سرف کر رہے ہوں کیونکہ مجھے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس طرح اور جب میں اس کو پورا فل کر لوں گی تو میں اس کے اندر بٹر ٹاپ کر دوں گی بٹر کا اپنا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور ایک طرح سے یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر ڈالنے کے لیے تو بٹر ضرور ڈالیے اگر آپ کو غویڈ کرنا چاہیں تو پھر کر سکتے ہیں لیکن بٹر سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہاتا ہے جیسے کہ سرسو کے ساک میں ہم بٹر ڈالتے ہیں اسی طرح آپ اس میں بھی ضرور ڈالیے تو آج آپ کی پہلک اور شلجم کی سبزی بلکل تیار ہے گرم گرم نان روٹی یا مکعی کی روٹی کے ساتھ انجوئی کیجئے اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر اچھی لگیتے تو اس کو شیئر کیجئے کمند کیجئے اور لائک کیجئے پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے چینل کا نام اپنا کوکنگ ہے میں ہر دو دن کے بعد ایک ریسپی اپلوڈ کرتی ہوں امید ہے آپ لوگ کو پسند آ رہی ہوگی تو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور پھر ملتے ہیں اسی چینل پر دو دن کے بعد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک اپنا بہت دھیان رکھیجئے اللہ حافظ شکریہ